سوال چناؤ کے دوران اپنے لکس کو لے کر چرچہ میں آئیں پیٹھا سی ندیکاری رینہ دویدی اس وار لکھنو کینٹ ویڈان سوال چناؤ میں بھی ڈیوٹی پر پہنچی ہیں رینہ دویدی کرشنگر کے مہانگر انٹر کالیج میں پولنگ بوتھ متداتہ کرمچاری کے طور پر تینات ہے اس وار بھی رینہ دویدی کے لکس کی چرچہ کم نہیں ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رینہ لکھنو کے پی ڈیوٹی ویواغ میں جونئر اسسٹینٹ کے پر پر کام کر رہی ہے اور پسلی بار وائرل ہوئی تھی ان کی تصویریں پیلی کلر کی ساڑیم اور اس وار پنک ساڑی میں نظر آئیں رینہ دویدی لوگ سوال چناؤ میں چرچہ میں آئیں تھی تصویریں سامنے آئیں تھی وائرل ہوئیں تھی اور ایک بار پھر سے وہی رینہ دویدی لکھنو کینٹ میں ہو رہے اکچناو کو لے کر ایک بار پھر سے سامنے آئیں تصویریں سامنے آئیں اور پسلی بار لوگ سوال میں پیلی کلر کی ساڑی تھی اور اس وار پنک ساڑی ہے اور بہت خوبصورت رینہ دویدی یہاں پر اپنی ذمہ داری کو نواتی ہوئیں کرشنانگر پولنگ بودھ پر رینہ دویدی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے آپ کو بتانے کی لکھنو کینٹ پر بیدان سوا اکچناب ہو رہے ہیں مردان سوا ساتھ وجہ سے ہی جاری ہے جو یہاں تو تصویریں لگاتار سامنے آئیں ہے رینہ دویدی کی اور ایک بار بار پھر سے رینہ دویدی چرچہ میں ہیں وشال ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بارہ بانکی کے جہدپور سے جہاں پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہے وشال کیا کچھ نئی جانکاری آپ تک آئی ہے اور ایک بار پھر سے لکھنو کی وہ جو سنسنی خیز چیزیں سامنے آئی تھی جو سنسنی سٹارٹ سامنے آئی تھی کہ ان کی تصویریں لوگ سوال چناؤں میں تھیں اس بار پھر سے پنک ساڑی میں نظر آئی ہے رینہ دویدی ہاں دیکھیں بلکل ان کی تصویریں جو ہے پچھلی بار پہنچ چرچہ کیندر بنی تھی اور انہوں نے اپنی ڈوٹی نبھاتے ہوئے جس طرح سے پچھلی بار کام کیا تھا اس کو لے کر بھی انہوں نے باتچیت بھی کی تھی اور اس بار بھی ان کی تصویریں آئی ہیں پچھلی بار پیلی باری ساڑی آدھکاری کے نام سے ان کی تصویریں فیمس ہوئی تھی لیکن اس بار چونکہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی فیر سے ڈوٹی لگائی گئی چوناؤں میں اور ان کی تصویریں ایک بار فیر سے سامنے نکل کے آئی ہیں چونکہ چرچہ کا کیندر بنی تھی کافی دنوں تک سوشل میڈیا پر ان کی چرچہ رہی اور یہی بضے تھے کہ ان کی تصویریں ایک بار فیر سے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں بلکل وشال اب بات کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر اس وقت موجود ہیں کیا کچھ وہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں چونکہ وہاں پر ڈوٹنگ سوہ سے ہی جاری ہے کچھ نیا اپ ڈیٹ آپ تک آیا ہے تو بتائیے ہاں دیکھیں بلکل چکی ایک بہت تک کے پرتیشت آ چکے ہیں اور اب ایک اچھی راہت کی بات بارہ بنکی کے جہادپور پر یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور جو کتارے ختم ہو گئی تھی وہ اب پھر سے لگنا شروع ہو چکی ہیں کچھ ووٹر سے ہم انتے سیدھے بات کرتے ہیں یہ تحقیق کی کیا کچھ مددوں کو لے کر آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں گھر ایک ب hast dur گھر آپ آپ کے چھتر میں کیا کچھ سماج 동안 ہم کچھ اور بھی کرتے ہیں کہ کن دو کو لے کر ووٹ کریں گے یہ کہ یہ کیا نام ہے آپ کا جہاہpie دین یہ کہیں بچ کن مددوں کو لے کر ووٹ کریں گے اب اس مدد کو لے کر رہی ہیں کہ ہم اپنے اپنے دیج و Kagamay ملک میں اپنے امان کے لیے آئے ہیں ووٹ دیں گے آپ بھی ووٹ ڈالے آئے ہیں تو دیکھیں یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ووٹ کاش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کچھ اور بھی لوگوں سے بات کریں گے کب سے لائن میں لگے ہیں یہ بھی ایک آدھا گھنٹا ہوئے ہیں کن مددوں کو لے کر ووٹ کاش کرنے ہیں یہ مطلب سچھا مطلب یہاں پر ایک کو یہ لگری کالیج نہیں ہے جو کہ کافی پریشانی ہوتی ہیں بچوں کو پڑھنے بارہ بانکی جانا پڑتا ہے یا دوسری تھوڑی دون جانا پڑتا ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈگری کالیج ہو اور بچوں کی سچھا تھوڑی اسکول بھی کمی ہے کافی مطلب سچھا کو لے کر ووٹ کاش کرنے ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ ینگ جنریشن کے ہیں ووٹ کاش کرنے آئے ہیں اس سے پہلے بھی ووٹ ڈالا ہے آپ جی یہ ایک بار ڈالا ہے دوسری بار آپ ووٹ کاش کرنے آئے ہیں کن مددوں کو لے کر ووٹ کاش کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سارے دھرموں کے لئے امنوہ شانتی سے رہے ہیں آپ کی چھت کی سمسیاں کیا رہی ہیں ابھی تک ہماری چھت میں تو سمسیاں بہت ہی ہیں یہاں نہ کوئی ڈگری کالیج ہے نہ کوئی ڈھنکہ انٹر کالیج ہے نہ بسڈہ ہے پھلا کہہ سکتے ہیں یہ تمام لوگ ہیں جو ووٹ اپنا کاش کرنے کے لئے آئے ہیں ایک تصویر میں چاہوں اپنے کیارامین امرین شاہ سے دکھائیں کہ اس وقت یہاں پر جو تمام لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں تھے ابھی تک وہ اب باہر نکل رہے ہیں ووٹ کاش کر رہے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تمام لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے گھروں میں تھے وہ اب جاگرک ناغری کا ہونے کا فرض دبار ہے اب باہر نکل رہے ہیں تو یہ کہ آپ ووٹ ڈالے آئے ہیں کن مددوں کو لے کر ووٹ ڈالے آئے ہیں وکاس کے مددوں کے لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے چھت میں وکاس ہو اور ہمارا جیت پرو کافی پیچھے چلنا ہے ابھی پانچ سال سے تو کافی دکھت چل رہی ہے ہم پہ جب سے پوپ اندر سنگھ ہم پتہ اشک ہی نہیں بات کریں گے لیکن اگر ملبود جرورتوں کی بات کریں تو ملبود جرورتیں کیا ہیں یہاں کی یہاں پہ بیجنس میں کافی پرابلم آ رہی ہے بیجنس میں سے ہمارا ہنیلوم کا بیجنس ہے یہاں پہ جب سے آئی ہے جب سے بہت پرسان ہے لب کھانے کے لئے لگے ہوئے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے کہ آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں ووٹ کاش کریں کیونکہ آج لوگتنطر کا مہاپرب ہے ہاں بلکل کریں گے لوگ گھر سے نکلیں ووٹ کریں اور سب کو ووٹ دینا چاہیے سب پھر ایک چھوٹ ہو کر ووٹ دی گریں ووٹنگ سب سے اچھی جیجئے ووٹنگ کرنا چاہیے یہ کہہ سکتے ہیں کچھ اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ جو ہے ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہیں کن مددوں کو لے کر ووٹ ڈالے رہے ہیں ہر مددوں کا کام بکاس کے لئے آئے ہیں بس یہی وہاں لوگوں کو مددے سے آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں ووٹ ڈالیں ہاں نکلے رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں سب کھیتی میں جوٹے تھے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے اپنے مددکار کا استعمال کر رہے ہیں آپ کی طرف لوٹیں گے کچھ اور جنکاری کے لئے